اگلہ ہے جی کہ سوال یہ ہے کہ خبر گرم ہے کہ مریم نواز کو نون لیگ کی صدر بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اگر ایسا ہو گیا تو آپ کے خیال میں کیا ہے اس کا نون لیگ کے روح زوال سیاست کو کوئی سہارا ملے گا میرا نہیں خیال ملے گا یہ سمال ہیں جاوید خان صاحب کا میاں والی سے I don't think so جی because the hour exposed ہو جائیں گے سہارا کچھ ہی خاندان پاکستان تھوڑی ہے دکان ہے باپ بیٹے کو یا بیٹی کو دے رہاں گے وہ یہی حال پیپسپارٹی کا ہے اور اسی چیز نے اس مل کو بہت زیادہ خراب کیا ہے تو ماہوں نے بچے جنہیں اولادیں جنہیں جنڈی بند کر دی ہیں مجھے نہیں پتا کہ مریم کی کوالپیٹیشن کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحب زادی ہیں باکی ٹھیک ہے جو کچھ ہے گھر کے اندر ہی رہنا ہے گھر کے اندر ہی رکھنا ہے اور اس کی وجہ ہے یہ پاکستان کو دکان کی طرح کرنے والی بات باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد پورتا یا نواز صاحب کی کتھ یہ ملک ہے بائیس چوبیس کروڑ کا ملک ہے اس کا آپ نے حشر کہہ کر کے رکھا وہ دکان ہے بڑے بڑے فیران آئے بڑے بڑے نمرود آئے بڑے بڑے شداد آئے یہ نام گالیاں ہیں بڑی بڑی دیر حکمرانی ہیں کی اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ کر دکھانا سے کیا مراد یہی کہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا لوگوں کو اپگریڈ کرنا یہ غلام ہیں آج میں اور مادر پدر آزادی یا نام نہاد آزادی غلامی سے بتر ہوتی ہے چونکہ آپ غلام ہو نا تو آپ کے اندر ایک آگ بھڑکتی رہتی ہے پھر کوئی لیلر مل جاتا ہے پھر سپارٹیکس کوئی کھڑا ہو جاتا ہے یا کوئی محمد علی جناح نصیب ہو جاتا ہے کوئی فائر ہوتی ہے اندر ہمارے ہاں پچھتر سال سے صورتحال ہے سمجھ نہیں آنے دی جارہی کہ غلامے کے آزاد ہیں حالانکہ بترین غلامی ہیں شرم ناکھ ہے یہ بات کہتے ہوئے مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے انگریز کے زمانے میں انصاف ملتا تھا اب نہ علاج ملتا ہے نہ انصاف ملتا ہے نہ روزگار ملتا ہے نہ عزت نفس کی کوئی حفاظت ہے چند خاندان ہیں اور سوار ہو گئے ہیں وہ تو پھر ٹرینڈ لوگ تھے کوئی بہت کچھ دے بھی گئے چاہے ان میں ان کے اپنے مفادات تھے ریلوے دے گئے آپ کو ایگریکلچر یونیورسٹیز دے گئے پورٹ ویلیم کالیج دے گئے آپ کو خدا جانے وہ کیا کیا کچھ دے گئے جس سسٹم دے گئے آپ کو جس کو آپ نے بیڑا گھر جس کا کیا ڈیمارکریسی تو وہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر کے گئے انہوں نے سوائے اس کے کہ ہمارے بچے بھی رہن ڈکھ دیئے گروی جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا پاکستانی بچہ وہ گروی پڑا ہے سو کر دکھانا اور کر کے کیا دکھانا کوئی چمتکار نہیں کرنا آپ نے ان کو کار مزلت سے پاتال سے اٹھا کے زمین پہ لانا اتنا ہی کر دو ان کے لیے اتنا ہی کر دو جتنا ایک غیرت مند نورمل آدمی اپنے پالتو جانبروں کے لیے کرتا ہے کسی کو کتے رکھنے کا شوق ہے کسی کو گھڑے رکھنے کا شوق ہے کسی کو پرندے رکھنے کا شوق ہے مختلف قسم کے پرندے میں خود پاما اس پہ میرے آدھا گھر چڑیا خیر نہ بنا ماتا تو باقی تو میں پتہ نہیں کچھ کرتا تھا نہیں کرتا تھا لیکن دن میں تین بار جا کے پرندوں کی وہ چاہے کبوتر ہوں چاہے مور ہوں یا کونجے ہوں ان کی میں دیکھتا تھا کہ ان کی کنالیاں تین دفعہ دن میں ساف ہوئی ہیں پانی ساف ہے نہیں ہے دانا دو ان کا میں خود بیسکلی ان کا کرتا تھا مولادوں پہ نہیں چھوڑتا تھا اتنا ہی کر دو وہ تمہارے ایون فیلڈی نہیں رکھتے تمہارے سرے محلی نہیں رکھتے وہ تم کرو جو کرنا ہے لیکن بنیادی ضروریان کے زندگی پانشرہ ہوتا کیا ہے اہلیت کے مطابق آپ کو کام مل جائے اور ضرورت کے مطابق آپ کو بسائل مل جائے مجلی کا بل بڑھاتے بے قیرت یہ نہیں سوچتے یہ عام بندے کا وہ اس کے ویجس کیا ہیں ان کو تو چھوڑو اٹھارہ میں انیس میں بیس میں بائیس میں گریڈ میں بندے کی تنخواہ دیکھو شرم آتی ہے اور اگر وہ زندہ ہے تو وہ حرام کھا رہا ہے دوسری صورت ہے ایک ہو سکتی کہ اس کے ان لاؤز تگڑے ہوں یا اس کا فیملی بیکگراؤنڈ تگڑا اگر یہ نہیں ہے تو ٹیک ہوں بائیس میں گریڈ کا بھی سوائے حرام کیا اور کچھ نہیں کھا رہا اور باقی ایسا جو کہ اختیارہ دے جو خیر پہلے سوال کا جواب میں تھوڑا لمبا بول گیا سوال ہی آپ کے اس طرح کے اقتدار میں آنا کیا ہے بڑا بڑا چپڑ گناتی آ جاتا ہے اقتدار میں مہین قریشی نہ اس کے پاس وائی ڈی کارڈ تھا یہاں کا نہ اس کو نالہ باندھنا آتا تھا وہ بھی آگیا ہے اقتدار میں یہ تو ملک کی بڑا جیل ہے پھر وہ شوقت عزیز کیا ہے ایک بینکر وہ بعد میں کیسا کہ وزیر اعظم دیکھا نہیں اس کے بعد پاکستان کی زمین پہ قدم نہیں رکھ سکا بڑے بڑے جگاڑی یہاں آ گئے ہیں اور بڑے بڑے جگاڑیوں کو لیڈر بنا دیا گیا یہ بھی ہوا ہے خیر اصل بات کچھ کر دکھانا ہے دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ آپ کا جملہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک حالیہ ویڈیو میں کہا کہ جتنا عرصہ شریفوں یا زرداروں کو اقتدار کے لیے ملا اسے آدھا بھی عمران خان کو ملے تو پھر اس کو بلیم کرنا چاہئے کیا پاکستان کے موجودہ حالات میں ٹائم پیریٹ کی آپ کی شرط ضروری ہے میرے خیال میں اب عمران پہ فرق ہے کہ وہ جنگی بنیادوں پہ کام کر کے حالات میں بہتری لائے کیونکہ عوام میں احمد اور سکت اب ختم ہونے کو ہے آپ نے بالکل درست کہا لیکن جز بھی دور پہ اصل بات یہ ہے کہ جتنی مرسی بھی امرجنسی ہو جتنی مرسی ہر چیز کے لیے انگریزی کا ایک محابرہ ہے شاہ بلود کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ ترخت تو سو سال میں مچے اور ہوگا بھئی بچہ ہے وہ ٹارزن کا ہو وہ رستم کا ہو وہ سیمسن کا ہو وہ گامے کا ہو ہیلتھی تب ہی ہوگا مصبوط تگڑا اگر وہ نو مہینے بعد لگی ہوگی ستماہے کو ستماہہ اس لیے کہتے ہیں وہ کمزور آئے جائے پکچا پکا کام کچھ چیزوں نے اپنا وقت لینا ہوتا ہے امران کا علمیہ یہ ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں وہ ٹھیک ہے کرنا چاہے لیکن نہیں آپ نیچر کو بائی پاس کروگے نیچر آپ کا موں توڑ کے رکھتے گی اور کائنات کے سب سے خوبصورت اور عظیم انسان کی مثال ہمارے سامنے ہیں تو ان کے ماننے والے ہیں ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں حضور کی عمر تھی چالیس برس جب ان کو ٹاسک ملا نبوت دو ایک سال خاموشی تریس سٹھ سال کے عمر میں آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے دو سال نکال دیں ایک سٹھ سال چالیس سال کے عمر اکی سال لگے اکی سال لگے یہ کائنات جس کے لیے مارزِ وجود میں آئی تھی اس ہستی کو اکی سال لگے چند ہزار کا مکہ تھا چند ہزار کا مدینہ تھا چونکہ لیڈرشپ بڑی وہ ہوتی ہے جو بندوں کو تبدیل کریں حالات نہیں کوئی حکمران جادوگر تو ہوتا نہیں یہ کوئی سامری ہے عمران غانی ہے کیا ہے میں اس بڑھا پہ تک آتے آتے ایک کرپٹ ایک بلگر قانون کو رونگنے والا ایک آدمی میرا کیا بگاڑ لے گا